سبسکر پر چینل ساہے ترخی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے پرچھائیاں تلقیاں اور گاتا جائے بنجارہ ان کی غزلوں اور نظموں کے مجموعے ہیں 25 اکتوبر 1980 اسوی کو ممبئی میں ان کا انتخال ہوا چلے اسے خطہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ مو چھپا کے جیو جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے ستم گروہ کی نظر سے نظر ملا کے جیے اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی یہی بہت ہے کہ ہم مشال جلا کے جیے اب اس کی تشریح کریں گے نہ مو چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے ستم گروہ کی نظر سے نظر ملا کے جیے اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی یہی بہت ہے کہ ہم مشال جلا کے جیے اس کی تشریح ہے یعنی اس خطے میں شاعر ساہر لدیان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دور کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھارت میں پورے ملک میں زمیندارہ نظام خائم تھا اور جتنے کسان تھے وہ زمینداروں کی ظلم زیادتیوں سے پریشان تھے ان کا بڑی بے دردی اور بے رحمی سے استحصال کیا جاتا تھا چونکہ ساہر لدیان بھی ایک ترخی پسین تحریک سے وابستہ تھے اس لئے وہ انقلاب کو لانا چاہتے تھے جس کی بدلت کاشتکاروں کو زمینداروں کے چنگل سے چھٹکارہ ملے اور وہ بڑے اعتماد اور خودداری اور حمد و حوصلے کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکے ان کے دلوں سے زمینداروں کا خوف دور ہو جائے اور وہ بڑے فخر سے کہہ سکے کہ ہم اپنی غربت افلاس سے شرمندہ نہ ہو کر مو چھپا کر نہیں جییں گے بلکہ اپنے ظالم آنکھوں کے خوف سے سر جھکا کر جی رہے تھے اگر ہم جیئے تو ان ستم گروہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نظر ملا کر جینا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو متعین کرنا چاہتے ہیں اور یہ مشال راہ کا جلانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمام ظلموں کو ان کا حق مل سکے امید ہے یہ خطہ پسند آیا ہوگا اگلے خطہ میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ